بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہون نائنٹی سکھ سے شروع کرنا نا بسم اللہ کرنا یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم التدریب القامس پانٹری مشکہاتی جملن جملے بناو کماف المثال جیسا کہ مثال میں ہیں المثال پالیب الاول غسل الفاکیہتا غسل الفاکیہتا اس نے فروٹ دھویا ٹھیک ہے پالیب ثانی یغسل الفاکیہتا وہ فروٹ دھو رہا ہے ٹھیک ہے پالیب ثالث اغسل الفاکیہتا یہ فعل امر ہے فروٹ دھو ٹھیک ہے اب ہے شاریبا سر اس کو کیسے پڑھیں گے شاریبا 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 شائی شاریبا شائیہ شاریبا شائیہ اس نے چائے پی ٹھیک ہے یشربا شائیہ اس نے یشربا شائیہ ٹھیک ہے سر یشربا شائیہ وہ چائے پی رہا ہے اشربا شائیہ اشربا شائیہ اچھا اشربا شائیہ ٹھیک ہے اشربا شائیہ چائے پیو ٹھیک قرآن قرآن کتاب ٹھیک ہے قرآن کتاب اس نے کتاب پڑھی یکرہ الکتاب اس نے کتاب وہ کتاب پڑھ رہا ہے یکرہ یکرہ الکتاب وہ کتاب پڑھ پڑھ رہا ہے اکرہ الکتاب اکرہ الکتاب یکرہ اکرہ الکتاب اکرہ الکتاب کتاب پڑھ کانسل غرفت کانسل غرفت اس نے صفعہ کی اس نے کمرہ صاف کیا ٹھیک ہے اس نے کمرہ صاف کیا یکنسل غرفت وہ کمرہ صاف کر رہا ہے یا کرے گا اکنسل اکنسل غرفت اکنسل غرفت اکنسل اکنسل ان کو کسا پڑھیں گے اکنسل غرفت اکنسل غرفت صفائی کمرے کی صفائی کرو کمرہ صاف کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمرہ صاف کرو ایسے کرنا سکتے جو لگ مطلب جاڑو کیلئے اسمال ہوتا ٹھیک ہے جاڑو ماننا ویکیوم کرنا اچھا اچھا ازان ازان اس نے ازان نوٹس پورٹ پہ لکھا اس نے ٹائم ٹیبل لکھا اچھا اس نے ٹائم ٹیبل لکھا وہ ٹائم ٹیبل لکھ رہا ہے یہ لکھے گا ٹائم ٹیبل لکھو چھٹی مشق حول تبدیل کریں کماف المثال جیسا کہ مثال میں ہے المثال قالب الاول قاتب الموادت دیروسیہ اچھا لکھو قاتبہ اس نے لکھا اچھا اس نے لکھا قاتب الموادت کے اچھا اس نے سبجیکٹ لکھے ٹھیک ہے اکتب الموادت دیروسیہ دیروسیہ سبجیکٹ لکھو سبجیکٹ لکھو ٹھیک ہے شاری شاری بل قہواتا شاری بل قہواتا اس نے قہوہ پیا اور اشری 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 بل قہواتا اشری بل قہواتا آپ کو فعل امر بنانا آتا ہے نہیں آتا ہے باتا نہیں سر سر وہ تھا تو سی کہ حمزہ کے نیچے سکون جی آپ نے بتایا تھا حمزہ کے نیچے سکون آ جائے تو فعل امر بن جاتا ہے اگر لفظ سے پہلے حمزہ لگا دیں ہمیشہ فعل مزارے سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے فعل مزارے سے بنتا ہے جو فعل امر ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ فعل مزارے سے بناتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اوکی اچھا اب یہاں پہ جنہ میں فعل ماضی دیا ہے کتابا کتابا سے پھر آپ نے کیا بنانا ہے فعل مزارے بنانا ہے کتابا کا مزارے کیا ہوتا ہے یکتبو یکتبو ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور مخاطب کے لئے یکتبو کیا ہوگا یکتبو مخاطب کے لئے تکتبو آپ لکھتے تو یہ بایا رکھیں ہمیں امر کیلئے ہمیشہ فعل مزارے مخاطب چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر ہم نے اس کا فعل مبنانا ہے تو دو تبدیلیاں کرتے ہیں ایک آخر سے دمہ کو اٹھا کے سکون لکھ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں دمہ کو اٹھا کے سکون لکھ دیتے ہیں اور دوسری چیز کیا کرتے ہیں ہم شروع کا جو تا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ہم علیف لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں علیف یہاں پہ ہم لکھ دیں گے صحیح ہو گیا آپ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ علیف کے اوپر حرکت کونسی ہوگا تو جو یہاں پہ حرکت ہوتی ہے اس سکون کے بعد جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ لکھاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو دمہ نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ لکھیں گے دمہ تو میں نے کیا سٹپ کیا پہلے ماضی سے ہم نے مخاطب مظاہرہ نکالا پہلا سٹپ دوسرا سٹپ یہ کیا کہ اس فرم جو مظاہرہ کے آخر سے دمہ کی جگہ ہم نے سکون لگا دیا وہ شروع میں تا کے جگہ علیف لگا دیا ٹھیک ہے جی ماضی سے مخاطب مدارہ نکالا مدارہ پھر پھر ہم جانا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر سے دمہ اٹھا کے سکون اور شروع میں کیا کیا تا کو اٹھا کے علیف لگ دیا علیف لگ دیا اور علیف کے اوپر حرکت کون سے لگانی ہے دمہ جو یہاں پہ حرکت ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ لگانی ہے یہاں پہ اگر ہوگی فرض کیا کسرا ہوگی تو یہاں پہ علیف کے ساتھ بھی ہم کسرا لگائیں گے ٹھیک ہے جی سر اگر یہاں پہ فتح ہوگی پھر بھی ہم یہاں پہ کسرا لگائیں گے فتح اور سوری فتح اور کسرا کے لیے یہاں پہ کسرا لگائیں گے اور دمہ کے لیے یہاں پہ دمہ لگائیں گے ایک اور دیکھ رہے ہیں اگلا فیل کون سے شاریبہ مزارے کیا ہوتا ہے مزارے مخاطب تش تشریب تشربو تشرب اچھا جی تشربو اب اس کا عمر بنانے کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے نا باق پر ساکن کر دینا ہے اس کو سکون لگا دینا ہے اور باق ہدا کے تو حمزہ لگا کے اس کے پر فتح دے دینا ہے یہاں پہ ہم نے علف لگا دیا اچھا جی آپ کو یہ بتایا تھا جب یہاں پہ فتح ہوگی پھر ہم کسر لگائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کسر لگانی ہے اب یہاں پہ فتح نظر آ رہی ہے نا اگر یہاں پہ فتح ہو یا کسرہ ہو پھر ہم نے یہاں پہ کسرہ ہی لگانی ہے اگر یہاں پہ دمہ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ دمہ نگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اشرب بن گیا کیا بن گیا اشرب ایک اور دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے کارا کارا کا مظہر مخاطب کیا ہوگا تکرعا تکرعو 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 اب اس کا عمر بنانے ہم کیا کروں ہم نے حمزہ کے اوپر سے دمہ ہٹا دینا ہے اور فتح ہٹا کے فتح ہٹا کے تو اس پہ ہم نے وہ لگا دینا ہے حمزہ لگا کے تو اس پہ فتح لگا دینا ہے پھر فتح میں اب یہاں پہ آپ کو فتح نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے کسر لگانی ہے یہ تکرعو میں را کے پر فتح تھا تو یہاں پہ کسر لگانی ہے یاد رکھیں را کے اوپر اگر کسرہ اور فتح ہوگی تو پھر ہم دونوں یہ حمزہ کے اوپر کسرہ ہی لگائیں گے بالکل اور اگر دمہ ہوگی تو پھر دمہ لگائیں گے ٹھیک ہے ریکورد دیکھ لیتے ہیں کانوسہ کانوسہ کا مخاطب کیا ہوتے ٹک نوسو ٹھیک ہے ٹک نوسو ہوا مر بنانے تو کیا کروں میں سین کو ساکن کر دیں گے اور یہ اس کو تاک ہٹا کے اک نوسو حمزہ لگا کے اس پر حمزہ دے رہیں گے وہ دمہ دے رہیں گے اک نوسو ہو گیا آہ سوری یہاں پہ آخر میں سکون بانا تھا اک نوسو ٹھیک ہے بس صحیح ہو گیا پڑھیں گے جی سر حضاتہ ہے حضاتہ حضاتہ علم اصال ٹھیک ہے شارب القہوة آزان رکھیں جب تک آپ اپنے ذہن میں کو کنورٹ کر رہے ہیں ٹھیک لزبstellاتی ڹھیک ہے ٹھیک ہے رکھیں تک موسیقی 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 قرآن الكتابہ میں اس نے کتاب بڑھٹے پڑھی اکرائل کتابہ اکرائل کتابہ سکون کو مقصر پڑھیں گے اکرائل کتابہ اکرائل کتابہ اکرائل کتاب پڑھو اس نے کسمرے کی صفائی کی اکنوسل غرفتہ اکنوسل غرفتہ سکون کو مقصر پڑھا اکنوسل غرفتہ اکنوسل غرفتہ اب پہلے شہادہ کا فعل امر بتائیں مجھے کس کا سر شہادہ کا فعل امر بتائیں شہادہ کا شاہد شاہد ٹھیک ہے اکنوسل غرفتہ اکنوسل غرفتہ شاہدت اس نے ٹی وی دیکھا شاہدت ٹی وی دیکھا بھئی آپ نے شاہد کے اگر میں سکون دیکھا تھا نا تو سکون کو مقصر پڑھیں گے شاہدت ٹی وی دیکھا شاہدت ٹی وی دیکھا پہلے وہ پڑھ رہی تھی ٹھیک ہے سمیع الازانہ اس نے ازان سنی اسمائل ازانہ ٹھیک ہے صحیح اسمائل ازانہ اس نے ازان اس ازان سنو اس نے لیٹریچر لکھا اس نے سبجیکٹس لکھے اس نے سٹڈی میٹری لکھا ٹھیک ہے اس نے سبجیکٹس لکھا اچھا اکتو گل اکتو بل اکتو بل مواد اکتو بل ملخصت تراکیبی ملخصت تراکیبی جملوں کی گرائمر جملوں کی سٹرکچرز کا خلاصہ جملوں کی سٹرکچرز کا خلاصہ ساکونو مدرسن میں ٹیچر بنوں گا ساکونو طبی بن میں ڈاکٹر بنوں گا ساکونو خالی بن میں سٹڈنٹ بنوں گا ساکونو مدرسن میں مونس کے لیے سٹڈنٹ بنوں گی ساکونو طبی بطن میں لیڈی ڈاکٹر بنوں گی ساکونو پالی بطن میں سٹڈنٹ بنوں گی ساکونو میں شاہدہ اس نے دیکھا شاہد دیکھو غسلہ اس نے دھویا یقسلو یقسلو اس نے وہ دھو رہا ہے اگسل دھو شریبہ اس نے پیا یشربو وہ پی رہا ہے شرب پیو قرآہ اس نے قرآہ اس نے پڑھا یک رواؤ وہ پڑھ رہا ہے ایک رواؤ پڑھو کانسا اس نے صفائی کی یک نسو وہ صفائی کر رہا ہے اک نس صفائی کرو شاہدہ اس نے دیکھا یو شاہدو وہ دیکھ رہا ہے میں شاہد دیکھو کتبہ اس نے لکھا یک تبو وہ لکھ رہا ہے اک تب لکھو انا طالبون انا طالبون فی جامیہ فی جامیہ فی جامیہ دیمشک میں دیمشک یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں انا طالبون فی جامیہ امی القرآ میں امی القرآ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں انا طالبون فی کلیہ فی کلیہ فی کلیہ تبی فی کلیہ تبی فی کلیہ تبی 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 میں فیکلیٹی آف میڈیکل کا تالبون ہوں ہاں میں فیکلٹی آف میڈیکل میں تالبون ہوں ٹھیک ہے میں فیکلٹی آف میڈیکل میں تالبون ہوں انا طالبون میں سائنس فیکالٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں میں فیکالٹی آف سائنس میں سٹوڈنٹ ہوں میں فیکالٹی آف ایڈوکیشن میں سٹوڈنٹ ہوں اپنا منس کے لئے انا طالبہ جامعیتی دمشق میں طالبہ ہوں دمشق یونیورسٹی کی دمشق یونیورسٹی کی انا طالبہ جامعیتی ام القرآن میں طالبہ ہوں ام القرآن یونیورسٹی کی میں فیکالٹی آف میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں میں طالبہ ہوں میں فیکالٹی آف سائنس کی طالبہ ہوں میں فیکالٹی آف سائنس کی طالبہ ہوں میں فکیلٹی آف ایڈوکیشن 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 کی طالبہ ہوں آپ کونسی جنورستی میں پڑھتی ہیں مونس کے لئے آپ کونسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مذکر کے لئے آپ کونسی مسجد میں نماز پڑھتی ہیں فی ایڈوکیشن کی طالبہ ہوں آپ کونسے گھر میں رہتے ہیں فی ایڈوکیشن کی طالبہ ہوں آپ کونسے کمرے میں سوتی ہیں فی ایڈوکیشن کی طالبہ ہوں آپ کونسے کمرے میں سوتی ہیں فی ایڈوکیشن کی طالبہ ہوں آپ کونسی جنورستی میں پڑھتے ہیں آئے فامل مسموت ہو جی کر لیتے ہیں تدریب الاول پڑھیں ذرا جی سر تدریب الاول اس طا میں سنے الالحواری الالحواری ڈائیلوکس کو ڈائیلوکس کو سنو سنو ڈائیلوکس کو پھر نشان لگائیں ٹک کا نشان لگائیں یا صحیح کا نشان لگائیں مناسب ڈبے میں اب یہ دو تصویریں پہلے ڈبے میں تو بتانا کونسی ہے اینا تزھبو ازھبو الالجیامیہ یہ جو سیکنڈ پہ ہے نا یونیورسٹی اچھا سامینہ سامینہ سر یہ بھی سیکنڈ ہے سامینہ مطا ینتیحِ اليوم الدراسی ینتیحی فیس ثالی ستی اصرن سر دوبارہ پڑے مطا ینتیحی اليوم الدراسی ینتیحی فیس ثالی ستی اصرن یہ تین نمبر کا جو ہے نا تیسرے کا پہلی تصویر ٹھیک ہے تیسرے کی پہلی تصویر اچھا یہ تو اربعہ نمبر ہے نا اس کے اندر دو تصویر ہیں ہم بتائیں کون سیری تصویر ہیں دوبارہ سنیں سوال جی سمجھے یہ کہہ رہا ہے وہ جی کہ آپ لیکچر لیتے ہیں وہ خمسہ دن میں کتنے لیکچر لیتے ہیں آپ دن میں کنے پیریٹ پڑھتے ہو اگلا جواب دیتا ہے میں دن میں پانچ پیریٹ پڑھتا ہوں پہلے ٹائم ٹیپل میں چھے پیریٹ ہیں جبکہ دوسری میں پانچ ہیں تو آپ نے کہنا دوسری پکچر اگلا سوال پڑھیں اشارہ کریں سوالی سوال استمیل سوالی سوال کو سنیں ٹھیک ہے استمیل سوالی سوال کو سنیں ثم دائیہ رقمہ فی المربعی المناسبہ پھر مناسب ربے کے بر نمبر دیکھیں میں سوال پہ سکھوں آپ نے بتانا ہے کون سی تصویر کے مطالق سوال ہے فی آئی جامیتن تدرسو فی آئی جامیتن تدرسو سر یہ جو علیف ہے وہ ہے ٹھیک ہے مازا تدرسو مازا تدرسو یہ بے ہا ہے ہا جس میں علوم لکھاو ہے مازا تفعلو فی الاسطرحاتی بریک میں آپ کیا کرتے ہیں یہ وو والی تصویر ہے یا با بھی ہو سکتی ہے مطبع تفعلی با بھی ہو سکتی ہے اچھا جی اگلے سوال پہ جھوڑیں حل تذبو بالحافلاتی سر یہ دال والا ہے ٹھیک ہے فی آئی جامیتن تدرسو اس میں پھر چلیں پہلے سوال کے لئے وو تھا اس والے کے لئے میں اس علیف بہتر ہے کیونکہ اس میں فیکلٹی اس والی تصویر میں بنی ہوئے دوسری میں جنورسٹی بنی ہوئے وو میں جنورسٹی ہے اور پہلے میں فیکلٹی ہے کوئی نہیں خیر ہے مطبع تذبو علیل مدرسا سر یہ جی میں مطبع ترسو یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ نوستر میں یہ سے شروع کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ نہیں ٹھیک ہے سر اسلام علیکم